بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک چوبیس کے اندھے بعد انسان کی آنٹوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے فضلے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ناقابل برداش بدبو پھیلنا شروع کرتا ہے جو کہ دراصل اپنے ہم پیشا کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں یہ اعلان ہوتے ہی بچوں اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے ناق کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں ساٹھ دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا نو دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بال آخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے تو میرے بھئیوں غرور، تکبر، حرص، لالج، گمند، دشمنی، حسد، بغز، جلن، عزت، وکار نام، عوضہ، بادشاہی یہ سب کہاں جاتا ہے سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے انسان کی حیثیت کی کیا ہے مٹی سے بنا ہے مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے پانچ یا چھے فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے دنیا میں اکڑ کر چلنے والا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا دوسروں کو حکیر سمجھنے والا دنیا پر حکمت کرنے والا قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے لہذا انسان کو اپنی عبدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ہر نیک عمل اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور ختمہ بالخیر کی دوا کرنی چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین